بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے عزے اللہ تبارک و تعالی سچے ہیں فیہذا اس قول میں کہ جمعی ماں اخبر بھی جیسے تمام وہ چیزیں جن کی خبر دی ہے ان میں سچے ہیں تو اس میں بھی سچے ہیں یعنی صدقہ فی ان اول الناس بے ابراہیما آذن نبی والمؤمنون اس میں قول اللہ تبارک و تعالی سچے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو سب سے زیادہ قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مسلمان فاتبعو ملت ابراہیم حنیفہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیچھے چلو ملت مذہب اور دین ان کی دین کی پیچھے چلو امت کبھی کبھی دین کے معنی میں آتا ہے امت کبھی کبھی مقتدہ کے معنی میں آتا ہے اِنَّا اِبْرَاهِيمَ كَانَ اُمَّةً قَالِطًا ایک مقتدہ تھے اور جب امت دین کے معنی میں ہو یہ ایسا ہے جیسے اِنَّا وَجَدْنَا أَبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ لَمُقْتَدُونَ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے عَلَىٰ أُمَّةٍ اَعَلَىٰ دِينٍ دین کے معنی میں اور امت کبھی کبھی زمانے کے معنی میں آتا ہے وَدَّا كَرَبْ بَعْدَ اُمَّةٍ اِبْ بَعْدَ مُتَّتٍ کچھ مُتَّت کے بعد ان کو یاد آیا اور امت کبھی کبھی جماعت کے معنی میں جیسے اِنَّا هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَاحِدَتَدْ یہ تو امت ہے جہاں مِلَّت کا لفظ ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّتَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفَا تو مِلَّت اور امت ایک معنی میں پس آپ تابیداری کریں مِلَّتَ اِبْرَاهِيمَ یہ میں نے غلطی کی جو مِلَّت ہے یہاں وہ الفاظ امت کے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی مِلَّت اور دین کی تابیداری کرو اَن لَتِ اَنَا عَلَيْهَا اور اگر کوئی اشکال کرے ابراہیم علیہ السلام کی دین کی تابیداری کرے اصول میں یا فروع اور اصول دونوں میں اگر صرف اصول میں ہو تو اصول تو تمام عدیان کی ایک ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی کیا تخصیص ہے اور اگر اصول اور فروع دونوں میں ان کی تابیداری کرو تو پھر تو دین محمدی مستقل دین نہیں ہوا بلکہ ابراہیمی دین ہو گیا جو اصول و فروع اس کے ہیں وہ ہمارے ہیں تو پھر مستقل دین کہاں ہوا تو اس کا جواب اس کے دو جواب ہیں لیکن میں ایک جواب آسان بتا دوں گا وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی تابیداری کرو اصول اور فروع میں لیکن اس پر ہزاروں فروع کو اور بہت ساری اصول کا اضافہ کیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کا دین بمندلہ مطن بن گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بمندلہ شرح جیسے شرح میں بہت کچھ ہوتا ہے مطن میں نہیں ہوتا یا یہ کہ قواعد کلیہ میں ان کی تابیداری کرتے ہیں یعنی وہ قواعد کلیہ جو وہاں تھے یہاں بھی ہے جیسے مشقت تجلب تیسیر مشقت آسانی پیدا کرتی ہے یہاں اس طرح اور حنیفاً ایسے حال میں مائلاً عن کل دین الہ دین الاسلام یہ دین اسلام کی طرف مائل تھے یعنی دین اسلام پر جمع ہوئے تھے یک سو بین الافرات والتفرید مستقیم اور افرات اور تفرید کے درمیان ممکان من المشرکین اور مشرکین میں سے نہیں تھے جیسے مشرکین ان کو مشرک بتاتے ہیں اور نازل ہوا جب انہوں نے کہا یہود نے امار قبلہ آپ کی قبلے سے پہلے ہے یعنی بیت المقدس ان اول بیت وضع لننا سے یقیناً وہ گھر پہلا گھر وضع لننا سے جو لوگوں کے لئے عبادت کا بنایا گیا تو وضع لنناس مسنف فرماتے ہیں کہ لنناس متعبداً ہی متعلق ہے متعبداً محل عبادت زمین میں اب اس میں اختلاف ہے کہ مجاہد کہتے ہیں کہ اول بیت لم یکن قبلہو بیوت اس سے پہلے کوئی مکان نہیں تھا فرشتوں نے بنایا تھا اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ اول بیت لنناس عبادت پہلے بیوت تو موجود تھے لیکن عبادت کا بیت سب سے پہلے بیت اللہ تھا لَلَّذِي بِبَكَّتَا وہ جگہ لَلَّذِي وہ بیت ہے بِبَكَّتَا جو مکہ میں ہے مسنف فرماتے ہیں بکہ مکہ میں ایک لغت ہے یعنی با اور میم میں دوستان تعلقات ہیں تین اللازب اصل میں لازم ہے تو میم کو با کر دیا تو یہاں بھی میم کو با کر دیا مکہ بکہ بن گیا اور بعض لوگ کہتے ہیں دونوں میں فرق ہے بکہ بیت اللہ یا مسجد حرام کو کہتے ہیں اور مکہ پوری شہر کو کہتے ہیں بارہر مکہ مکرمہ کو مکہ کیوں کہتے ہیں مکہ ان کے معنی ہے قِلَّةُ الْمَا اور وہاں پانی قلیل تھا یا مکن کا مطلب ہے جب آدمی کی پاؤں کے اندر جو پاؤں کی نلیوں میں جو مغز ہے وہ سوک جائے اس کو کہتے ہیں گودہ سوک جائے تو وہاں بھی دور سے لوگ آتے تھے تو ان کی اونٹوں اور اونٹیاں اتنے تھک جاتے تھے کہ گویا کے ان کے پاؤں کے اندر جو مغز اور گودہ ہے وہ سوک جاتا تھا تقریبا سوک تھا ہو یا نہ ہو لیکن کمزوری کی وجہ سے گویا کی سوک کا انہو سوک گیا تو اس وجہ سے اس کو مکہ کہتے ہیں اور بکہ کیوں کہتے ہیں اس کا نام بکہ ہے مصنف نے خود فرمایا کہ بکہ ان کے معنی ہے توڑنا اور لئنہا تبکو اعناقل جبابرتے جب بارین کی گردنوں کو توڑا جب مکہ پر حملہ کرتے تھے تو ناکام اور نامراد ہو جاتے تھے یا اس لئے اس کو بکپن کہتے ہیں کہ بکپن ابتکاق سے ہے ابتکاق کے معنی ہے ازدحام اور وہاں کا ازدحام سب کو معلوم ہے مصنف فرماتے ہیں سمیت بذالکہ اس کو بکہ کہتے ہیں لئنہا تبکو اعناقل جبابرتے کیونکہ جب بارین اور متکبرین کی گردنوں کو توڑتا رہتا ہے اور حملہ نہیں کریں گے بناہو الملائکہ فرشتوں نے بنایا تھا آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے وَوَضْعِ بَعْدَهُ الْأَقْصَى اور اس کے بعد مسجد اقصَى کو بنایا فرشتوں نے اور دونوں کے درمیان چالیس سال تھے جیسے صحیح ہیں ان کی حدیث ہیں جسل میں اشکال کا جواب ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد اقصَى کے بنانے کے درمیان چالیس سال ہے آنکہ مسجد حرام کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا مسجد اقصَى کو سلیمان علیہ السلام نے اور دونوں کے درمیان ہزار سال تک اوپر ہے تو جواب دیا کہ اصل میں پہلی مرتبہ دونوں فرشتوں نے بنائے اور دونوں کے درمیان چالیس سال ہے اور بعض نے یہ کہا کہ مسجد حرام ابراہیم علیہ السلام نے بنائی اور سب سے پہلے مسجد اقصَى ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے بنائی لیکن نامکمل تھی پھر تکمیل سلیمان علیہ السلام نے کی تو یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان چالیس سال معبول ہے بیٹے اور پوتے کے درمیان فاصلہ چالیس سال ہو سکتا ہے کہ دو کمرے ہوں ایک کو دادا نے بنایا اور دوسرے کمرے کو پوتے نے بنایا ہو چالیس سال کے بعد اور مصنف نے جو تطبیق کی اس کا خلاص یہی ہے کہ دونوں فرشتوں نے بنائے ہیں حافظ ابن کثیر اس پر بہت ناراض ہیں اور وہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے مسجد حرام کا بنانا ثابت نہیں ہے اور دوسری حضرات فرماتے ہیں کہ اشارات سے ثابت ہے دیکھو اول بیتن اگر ہم اس میں کوئی تقدیر نہ کرے کہ عبادت کا گھر ہے یا فلان ہے یا فلان ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سب سے پہلے گھر زمین پر بیت اللہ ہے تو سب سے پہلے گھر بیت اللہ کا یہ مطلب ہو کہ پہلے لوگ بغیر گھروں کے رہتے تھے یہ تو ناممکن ہے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے لوگ بغیر گھر کے تو نہیں رہتے تھے بلکہ گھر تھے خود علیہ السلام کی قوم کی گھروں کا ذکر ہے سالح علیہ السلام کی قوم کی گھروں کا ذکر ہے اور ان کی ہلاکت کا ذکر ہے تو بظاہر اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے گھر جو زمین پر رکھا گیا تھا کعبہ تھا یعنی فرشتوں نے بنایا تھا یا آدم علیہ السلام نے بنایا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تجدید فرمائی تھی اس لئے فرماتے ہیں وہ تو بنیادوں کو اٹھانے والے تھی بنیادی پہلے سے مخفی تھی اور رکھی گئی تھی تو بارحال یہ اختلافی مسئلہ ہے اور جو اسرائیلیات کی روایات پر کتابیں لکھی گئی ہیں تو ان اسرائیلیات میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بنایا گیا تھا اس کی روایات کو اسرائیلیات میں شمار کیا ہے لیکن خیال میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کعبہ بنا ہوا تھا اور بنایا گیا تھا اور ایک حدیث میں ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو اور مکہ مکرمہ کو حرام بنایا ہے اور اس کی حرمت آسمان زمین کے بننے سے لے کر قیامت تک ہے تو آسمان اور زمین کے بننے سے کے وقت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ قابل احترام تھا جبکہ آسمان اور زمین بنائے گئے تھے اور ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے زمین کی سطح پر ظاہر ہوا آسمان اور زمین کے پیداش کے وقت زبط تن بیضاؤ ایک سفید چھاگ زبط تن کے معنی ہے چھاگ جو پانی کی اوپر پیضا ودحیت الارض من تحتی تو زمین بچائی گئی من تحتی اس کی نیچے مبارکاً ایسے حال میں کہ برکت دیا ہوا ہے یعنی یہ جو بید اللہ ہے کثیر الخیر ہے کثیر السمرات ہے وہاں سمرات ملتے ہیں کثیر الحسنات ہے وہاں حسنات بہت ملتے ہیں ایک نماز پڑی تو ایک لاکھ کا سبب مل دائے گا کثیر الخیر ہے اجابت الدعوات وہاں ہوتی ہے کثیر الخیر ہے وہاں پر حج اور عمرہ ہوتا ہے کثیر الخیر ہے وہاں توحید کا مرکز ہے کثیر الخیر ہے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش سے چندے والے آتے ہیں اور حج اور عمرہ کے موقع پر لوگوں سے بلاقات کرتے ہیں پھر اپنی لئے راستہ نکالتے ہیں تاکہ چندے کا راستہ ہو جائے سو تفریقہ جائے مزمبی کا جائے اور کیا نام ہے یہ سب کثیر الخیر اور برکات ہیں یہ مبارکاً حال ہے اللذی سے اعذا برکت برکت ثبوت الخیر الالہی فی الشیع اسمہ بالبرکت مہدل للعالمین اور مخلوق کیلئے ہدایت ہے اس لئے کہ ان کا قبلہ ہے فیہ آیات بینات اور اس گھر میں آنا کعبہ میں آیات علامات ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامات ہے اور بینات کھلی ہوئے علامات جن میں سے مقام ابراہیم بھی ہے تضعیف الحسنات بھی ہے اور محترم ہونا بھی ہے کہ وہ محترم ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے اوپر پرندہ نہیں گزرتا اللہ یہ کہ پرندہ بیمار ہو تو صحت اور عافیت کو حاصل کرنے کے لئے کعبی کے اوپر اڑتا ہے یہ بھی ایک یہ حدیث نہیں ہے لیکن لوگوں نے لکھا ہے اور یہ بھی علامات میں سے ہیں کہ واقعہ فیل وہاں ہوا اور واقعہ فیل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ظالمین کو ہلاک کیا یہ بھی علامات میں سے ہیں یجبہ الیہ ثمرات قل لشائن شائنہ کیلئے سب سے بڑی مارکیٹ ہے یہ بھی علامات میں سے ہیں کہ من دخلہو کان آمنا امن الداخل یہ بھی علامات میں سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات محفوظ ہیں اب تک یہ بھی ہے کہ حج اور عمرہ کیلئے لوگ جاتے ہیں مقام ابراہیم ان کے کھڑے ہونی کی جگہ یعنی وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑی ہوئے تھے عندہ بینا ان بیتے جبکہ بیت اللہ بنایا گیا فاس سر قدمہ ہو فی ہے تو نشان بنایا ان کے قدمے ان پتھر میں اور وہ ابھی تک باقی ہے ابھی تور زیادہ گہرہ ہے معتطاول الزمان بلمبہ زمانہ گزرنے کے باوجود وتداول العیدی علیہ اور مختلف ہاتھوں کے لگنے کے وجہ سے اس پر مختلف ہاتھ لگتے ہیں اور اس میں تضعیف الحسنات بھی ہے وَإِنَّ اندلہ ہسپتال ہو جائے گا وہاں سے گزرا اور طبیعہ ٹھیک ہو جائے گی اور جو داخل ہو جائے گا اس کو کان آمنا تو وہ محفوظ ہوگا یعنی اگر کسی نے باہر کسی کو قتل کیا یا باہر حد والا کام کیا اور اندر آیا تو اندر اس پر حد جاری نہیں ہے بلکہ اس کو باہر نکالا جائے گا خلاف اللہ شافی اندر حرم میں کسی کو قتل کیا یا قصاص علا کام کیا تو اس سے قصاص لیا جائے گا اس پر اتفاق ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادن غیر زی ذرعن ربنا لیقیم الصلاة غیر زی ذرعن کو اللہ تبارک و تعالی نے برکت والا بنایا لا يتعرض لہو بقتل اس کی طرف قتل کے ساتھ تعرض نہیں کیا جائے گا تعرض کے معنی کسی کے سامنے برے ارادے سے آنا بقتل او ظلم یا اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا وہ غیر ذالک یا اس کے علاوہ شاہلیت والے ظلم کرتے تھے بیٹا مجرم ہوتا تھا تو باپ سے بدلہ لیتے تھے اور بالعکس تو اس طرح نہیں کیا جائے گا آس پاس لوگوں کو اچھک لیا جاتا تھا حرم کو ہم نے امان والا بنایا اور یہ بھی امان والا ہے جو حدیث میں آتا ہے ممات فی احد الحرمین بعث یوم القیامت آمنا جو احد الحرمین میں مر گیا تو قیامت کے دن امن امان کے ساتھ محفوظ اس کو اٹھایا جائے گا رواہ البحقی فی شعب الایمان کا حوال دیا ہے حاشیہ میں اور ایک اور حدیث بھی نقل کی ہے اور وہ یہ حدیث حاشیہ نمبر آٹ پر نقل کی ہے من صبر علا حرم مکہ تا ساعتم من نهار جس نے تھوڑی دیر حرم مکہ پر صبر کیا گرمی وغیرہ پر صبر کیا تباعتت عنہ جہنم جہنم اس سے دور ہو جائے گی مسیرت دو سو سال میعت عام ومن دخل کان آمنا آمنا من القتل والظلم والخوف آمنا من العذاب وللہ علی الناس حج البیت اور اللہ کیلئے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے بیت اللہ کا حج کریں گے جو راستی کی طاقت رکھتا ہو شرائط موجود ہو یعنی اسلام ہو عقل ہو بلوغ ہو استطاعت ہو استطاعت ہے ذات اور راحلہ امام مالک کی نزیق ذات اور راحلہ ضروری نہیں ہے اگر کوئی اس کا عادی ہے کہ اس کی زندگی گزرتی ہے سوال کرتا ہے تو اسی طرح سوال کرتے کرتے حج پر لازم ہے اگر کسی کی زندگی یوں گزرتی ہے کہ رجلان سیارتان پر عمل کرتا ہے تو وہاں بھی رجلان سیارتان پر عمل کر کے چلا جائے حج کہتے ہیں قصد ہو اور بیت اللہ کا قصد کرنا مخصوص عبادت کے لئے حج ہے اور الحج علی الفور عند ال اکبرین خلاف ل لکبیرین حج علی الفور لازم ہے عند ال اکبرین اکبرین جانتے ہیں امام ابو حنی فور امام مالک خلاف ل ل کبیرین کبیرین اختلاف کرتے ہیں کبیرین جانتے ہیں امام شافی امام احمد حج البیت واجب حج بکسر الح بفتح الح دو لغت ہے حج کا مستر ہے قصد کے معنی میں القصد الى معز من عظی مشان چیز کے ارادے کو قصد کہتے ہیں حج کہتے ہیں اور ناس سے بدل ہے جو راستی کی طاقت رکھ ہے رسول اللہ صلی اللہ نے اس کی تفسیر کی ہے ذات اور راح لکس ساتھ اور صحت بدنی بھی ہے حدیث میں آتا ہے من لم يحبس مرض او حاجت ظاہرت او سلطان جائر فلم يحج فليمت یہودی او نصرانی جس کے لئے مرض مانع نہیں ہے اور حاجت ظاہر نہیں ہے اور پھر بھی حج نہ کرے تو یہودی نصرانی کے ساتھ مشابہ بن گیا ومن کفر باللہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے یعنی حج کا انکار کرے یا انکار نہیں کیا لیکن حج نہیں کرتا تو کفر عملی بن گیا کفر اعتقاد ہی نہیں مخلوق کی اس کو ضرورت نہیں عالمین کون اور ان کی عبادت اللہ تعالیٰ کو عبادت کے کوئی ضرورت نہیں عبادت تو ہمارے فائدی کیلئے ہے لیا اہل کتاب لما تکفرون بے آیات اللہ آپ کہہ دے اے اہل کتاب آپ کیوں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اور قرآن کریم کے ساتھ کفر کرتے ہوں اور آیات سے مرات قرآن کریم اللہ تعالیٰ گواہ تمہارے اعمال پر فیجازی کم فیه علیہ تو اس فعل قبیح پر تم کو جزا دے گا تو اس کی شانی نزول میں حائشے میں لکھا ہے کہ واقت اور شماس ابن قیس یہ دونوں یہودی تھے اور مسلمانوں کے درمیان انصار جو مسلمان تھے اور کسی زمانے میں آپس میں قتل و قتال کرتے تھے اور پھر شیر و شکر بن گئے اور آپس میں محبت کرنے والے بن گئے تو ان دونوں نے ان کو پرانی لڑائیاں یاد دلا دیں اور اس کے تذکرے سے ایک دوسری کے خلاف پھر کھڑے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ آئی اور دونوں کو خاموش کر دیا اور یہ آیات آئیں لما تکفرون بے آیات اللہ واللہ شہید علامات عملون قل یا اہل کتاب لما تسدون عن سبیل اللہ تم کیوں اللہ تعالی کے راستے سے روکتے ہو تصرفون پھیرتے ہو لوگوں کو یا تمنعون اور وہ اشعار پڑھتے ہو جو اشعار جاہلیت کے دمانے میں عوث نے خضرج کے خلاف کہے ہیں تم کیوں ایسا کرتے ہو ان اشعار کی نحوست سے پھر ایک اس لئے کہ اشعار تو مستی پیدا کرنے والی بھی ہیں اور یہی اشعار یہ زہر کا انجکشن بھی ہے تم اس کو زہر کا انجکشن بناتے ہو اللہ تعالی کا راستہ کیا ہے دین آپ کو بتایتا دین جنت پہنچ جاتا ہے اور سبیل اس لئے وہ سبیل اللہ الالجنہ من آمنہ یہ بِتَقْزِبُكُمُ النَّبِيَّ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں یعنی ان کو روکتے ہو تَسُدُّون عَن سبیل اللہ من آمنہ اس لئے کہ تم نبی کی تقزیب کرتے ہو ان کی صفات کو چھپاتے ہو اور جیسے بتایا کہ اشعار کی طریقے سے ایک دوسری کو بھارتے ہو تبغون ها عِوَجَ تم تلاش کرتے ہو لہا اللہ تعالیٰ کی راستی اللہ مقدم ہو جائے گا عِوَجَ تیڑھا پن تم راستی کے اندر تیڑھا پن تلاش کرتے ہو یعنی تیڑھا پن طلب کرتے ہو عِوَجَ مستر ہے بمعنی معوجتن یعنی تَتْلُبُون سَبِيلَ حَلَكُونَ مُعَوَجَ تَتْلُبُون تبغون راستے کو طلب کرتے ہو جو کہ ٹیڑھا ہے معوج کی معنی مائل ہے حق سے وان تم شہداء اور تم جانتے ہو کہ دین مرضی هو القیم و دین قیم اسلام ہے جیسے آپ کی کتاب میں مذکور ہے اللہ تعالی غافل تک فَيُجَازِكُم اللہ تعالی تم کو بدلہ دیں گے اور نازل ہوا جب بعض یہود گزرے عوض اور خضرج پر یہ وہی جو میں نے بیان کیا لیکن یہ ماں قبل بھی اہل کتاب کی شرارت کا ذکر ہے عوض اور خضرج پر فَغَازَهُ تَعَلُّفُهُم پس یہود اس بعض یہود کو غصہ تو ان کو یاد دلایا جو ان کے درمیان جاہلیت میں فتنے اشعار کی ذریعے تھے فَتَشَاجَرُ آپس میں اختلاف کرنے لگے اور قریب تھا کہ قتال کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ سلام آئے سب کو خاموش کر دیا اور فرمائے تم پھر جاہلیت کی طرف لوٹتے جس جاہلیت سے اللہ تعالیٰ نے تم کو نکالا حضرت جابر فرماتے فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا اَقْبَحَ اَوَّلًا وَأَحْسَنَ آخِرًا مِنْ هَذَلْ يَوْم اس دن سے جو ابتداء کی اعتبار سے خراب تھی خراب تھا اور آخر کے اعتبار سے بہتر تھا میں نے کوئی دن نہیں دے گا سب سے اچھا دن تا آخر اور برہ دن تا اول اے ایمان والو اگر تم بات مانوگی فریق من الذین اوت الکتاب اہل کتاب میں ایک جماعت کی بات تم کو واپس کریں گے ایمان لانے کے بعد ایسے حال میں کافر بنوگے یا قتال کروگے کافروں کی طرح تو يَرُدُ عقیدتا وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ بدل جائے او عملا بالقتال کفر عقیدی یا کفر عملي وکیفت اکفرون اور تم کیسے کفر کروگے یہ مسلمانوں کو خطاب ہے تشریفا و تعجیما اور مسلمانوں کے خطاب ہے توبیخا و تعجیبا تعجب ہے و توبیخ اور یہ توبیخ اور ڈانٹ نہ اور تم پر اور آپ کے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور جو مضبوطی سے پکڑ لے باللہ اللہ تعالیٰ کی دین کو پس کو ہدایت دی گئی سرات مستقیم کی طرف اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو حق قطقاتی جس طرح ڈرنا چاہیے کہتے ہیں یہ مشکل تھا کہ جس طرح ڈرنا چاہیے آدمی اسی طرح تقویٰ اختیار کرے اس لئے کیس پر عمل کرنا مسلمانوں کیلئے مشکل تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوق کر دیا اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے اور بعض کہتے ہیں کہ ناصق منسوق کی ضرورت ہی نہیں بلکہ یہ کہ حق تقویٰ میں کوشش اور محنت کرتے رہو جتنی طاقت ہے اتنا تقویٰ اختیار کرو اور جو اعلی درجہ کا تقویٰ ہے اس کے لئے محنت اور کوشش کرو تفتقویٰ تفتقو اللہ حق تقاتی یعنی وجاہدو فی هذا فی الاتقاء حق تقاتی اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا ما نہیتکم عنہ فانتہو منہ جاؤ وما امرتکم فأتو منہ مستطعتو اور جو معمورات ہیں ان پر عمل کرو جہاں طاقت ہو تو اگر یہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے تحجد کے نماز میں پانچ پارے دس پارے پڑے ہیں نہیں پڑ سکتے تو اس کی کوشش کرو اور جہاں تک ہو سکتا ہے تو کرتے رہو حق تقاتی یہ ہے کہ اللہ تعالی کتاب داری کیجائے شکر ہو ناشکر ہو نسیان ہو یا رسول اللہ من یقوی علیہ ہدا کس کی طاقت کون رکھے گا فنسخہ بقول ہی اور نسخہ کے جگہ یہ ہے کہ تشریح کی گئی اس قول کے ساتھ جو استطاعت ہو کر لو اور بقیہ میں کوشش کرو اور اس کو حاصل کر جیسے کسی کو ایک مکان میں داخل کیا جائے ایک کمرے میں اور وہ کمرہ جواہر اور سونے سے بھرہ ہوا ہو اس سے کہا جائے کہ اٹھاؤ جتنا اٹھا سکتے ہو اب وہ سب تو نہیں اٹھا سکتا تو حکم اس کو کیا ہوگا کہ جتنا اٹھا سکتا ہے اتنا اٹھائے گا اور جتنا نہیں اٹھا سکتا اس کیلئے محنت اور کوشش کرے گا کہ مزید اٹھا دیں تو آخرت کے لال اور جواہر اور سونا چاندی اس کے حاصل کرنی کیلئے جتنا کر سکتے ہو کرو جتنے نہیں کر سکتے ہو تم مزید کی کوشش کرو اور تم مت مرو مگر اسلام کی جب تم اسلام پر رہو کہ تم موت علی الاسلام آجائے موحدون مسلمون موحدون یا مسلمون مخلصون یا مسلمون منقادون تابدار وعتصمون بحب للہ جميعا اور مضبوطے سے پکڑ لو اللہ تعالیٰ کی رسی کو رسی سے مراد دین قرآن و حدیث جیسے رسی مندل مقصود تک پہنچاتی ہے تو دین بھی پہنچاتا تفرقو اسلام آنے کے بعد تفرقم مت کرو ولا تفرقو بعد الاسلام یعنی اصول میں اور مسائل واضحہ میں اختلاف مت کرو اور تفرقم مت ڈالو تفریق جدائی مت کرو اور جو فروعات ہے اور یا چھپی ہوئے احکام ہیں اجتہادی اس میں تو اختلاف ہوگا اختلاف کریں گے اگر اختلاف سبب محاربہ نہیں ہونا چاہیے تو ایک حدیث میں آتا ہے اختلاف اصحاب محمد رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اختلاف رحمت ہے اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اختلاف عن اختلاف اصحاب اصحاب کے اختلاف ہدن کیا یہ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے یا محمد انہا اصحاب کا عندی کا نجوم صحابہ کرام ستاروں کی طرح بعض اقویٰ من بعض سے اقویٰ ہے جس نے ان کی طریقے کو پکڑ لیا اسلام میں فہو علا ہدا وہ ہدایت پر ہے بارحال اختلاف اصحاب رحمت یہ ثابت ہے یعنی یہ روایت موجود ہے اور اختلاف اصحاب محمد رحمت کی بھی موجود ہے اور جو مشہور ہے اختلاف امت رحمت اس کے الفاظ سنت کے ساتھ نہیں ملے ہیں حضرات کو اختلاف امت رحمت اور اگر کوئی یہ کہے جیسے عرب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اختلاف رحمت ہے تو اتفاق زحمت ہوگا حالانکہ اتفاق تو زحمت نہیں اتفاق بھی رحمت ہے اس کا جواب ہے کہ کبھی کبھی جانبین رحمت ہوتے ہیں اختلاف بھی رحمت ہے اتفاق بھی رحمت ہے جیسے بارش بھی رحمت ہے اور اگر بارش زیادہ ہو جائے تو صاف آسمان بھی رحمت ہے دونوں رحمت ہے بیماری رحمت ہے کفار ایسی آد ہے صحت رحمت ہے اس لئے کہ صحت میں اچھے کام کر سکتا ہے بیمار تو کچھ نہیں کر سکتا تو بہت مرتبہ اختلاف رحمت ہوتا ہے اب شافعیہ کا مسئلہ ہے کہ اگر مسئل مرآہ ہو جائے تو وضو ٹھوٹ جاتا ہے تو اچھا ہے کہ ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ وضو نہیں ٹھوٹ تا ورنہ حج میں ہاتھ لگ جاتا عورت کے ساتھ اب جب حج میں تواف میں ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹھوٹ گیا جا کر وضو کرتے رہو اس میں دو گھنٹے خرچ ہوں گی اور پھر واپس آ کر پھر ہاتھ لگ جائے گا عورت کے ساتھ اور سب عورتوں تو نہیں کہہ سکتے کہ تم وہ پہن لو دستانے کسی کے ہوتے ہیں کسی کی نہیں ہوتے اختلاف نہ تو مصیمت کبھی کبھی وَلَا تَفَرَّقُوا وَرْتَفْرِقُوا وَرْتَفْرِقَ مَتْ كَرُو وَرْتَفْرِقَ مَتْ كَرُو وَرْتَفْرِقَ مَتْ كَرُو فِي الدِّين وَرْلَا تَالَا کی نِعْمَتْ كُو یادْ كَرُو نِعْمَتْ سِمُرَادْ احسان اس لئے کہ بعد میں علیکم آیا ہے تو احسانہ علیکم اے معشر العوص اور خضرج اذ کنتم اعداء جبکہ تم اسلام سے پہلے دشمن تے فاللہ بین قلوب اللہ تعالیٰ تمہاری دل میں الفت پیدا کی المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد دو بعض بعضا فأصبحتم پس تم بن گئے اے فسرتم بنعمت اللہ تعالیٰ کے احسان سے اخوانا بھائی بھائی دین میں والولایت دوستی میں وَقُنتُم عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ النَّار اور تم تھے عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ دھڑے کے کنارے پر حفرہ کہتا ہے گھڑے پر گھڑا اور شفا کے معنی ہے کنارہ طرف من النار جہنم کے نہیں وَقُعِ فِيهَا اور نار میں واقع ہونے کے درمیان نہیں تھا مگر یہ کہ کفار کفر کی حالت میں مر فَانْقَذَكُم مِنْهَا فَاللہ تعالیٰ نجات دی تم کو چھوڑایا تم کو مِنْهَا نار سے ایمان کی برکت سے کذالک اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے مذکور چیزیں بیان فرمائیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے آیاتی اپنی قدرت کی آیات یا اپنے احکام کو لَعِلَّكُم تَحْتَدُون یعنی تم ہدایت پر رہو اب یہ ہے کہ یہ مشرقین اور یہ جو یہود اور نصارہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ تم کو راستے سے ہٹا دے تم کو ایمان سے ہٹا دے جیسے عوص اور خضرج کو ہٹانا چاہتے دے تو اب تو اگر وہ تم کو دین سے ہٹانا چاہتے ہیں تو تم کیا کرو تم داعی بن جاؤ وَلْتَكُم مِنْكُم اُمَّتُ يَدْعُونَ الٰلخیر اور جب تم داعی بنوگے تو پھر تم کو کوئی گمراہ کرنی کے کوشش نہیں کرے گا اس لیے کہ جس کے گھر میں دعوت ہوتی ہے اس کے پاس لوگ کھانا نہیں بیچ دے تب آپ کے گھر میں دعوت کا کام ہو تو آپ کے پاس دوسری دین کی دعوت لوگ نہیں بیجیں گے پھر آپ کی دعوت چلے گی تو یہ ماہ قبل سے مناسبت ہو جائے گی وَلْتَكُم بچنے کا ظاہریہ یہ ہے کہ تم دعی بڑھیں